اسلام علیکم ویلکم جو سہانہ کی دنیا تو آج صبح صبح مطلب سب سو رہتے ہیں لیکن میری سسٹر کا نین نہیں آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم حلوہ پوری کھانے آ جاتے ہیں تو میں آج چکی ہوں رضوان پکوان تو میں اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں اور سب سے پہلے آپ نے میرے اوفیشل سہانہ کی دنیا پر انسیگرام پر جا کے فولو کرنا ہے نیچے آپ کو لوگوں نظر آ رہا ہوگا جائے اور انسیگرام پر بھی فولو کریں تاکہ وہاں کی بھی ویڈیو سہاں میری دیکھ سکیں جو نئی نئی میں نے بنائی ہے اور ساتھی ساتھ میں نے حلوہ پوری منگوالی تھی ان سے مجھے پورے کینٹ میں سب سے اچھی رضوان کی حلوہ پوری لگتی ہے اس لیے ان کی بہت سپائسی ہوتی ہے اور ساتھ میں نے الگ سے پیاس بھی منگوالی تھی اس لیے کہ میں پیاس سے بینہ کچھ بھی نہیں کہا سکتی ناشتہ کرنے کے بعد میں سونے چلی گئی تھی تو پھر جب میں شام کو اٹھی ہوں تو یہاں امی نے کیمے کا پاستہ بنایا ہوا تھا یعنی کیمے کے اندر ہی پاستہ دال دی تو بہت ہی مزے کا بنا تھا اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے اپنے فیملی فرینز کے گھر جو کہ سی پورٹ کے پاس ان کا گھر تھا جو ان کی اوپر جب ہم ان کے چھت پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ پورا ہمیں سی پورٹ نظر آ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے جو بھی جہاز پر گئے رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مطلب ایک پورا ویو نظر آ رہا ہے یہاں ان کی مطلب ونڈو سے اتنی پیاری ہوا بھی آ رہی تھی اور اتنی زیادہ لائٹس نظر آ رہی ہیں جہاز ہوتے ہیں تو مطلب بہت ہی نا ان کی گھر میں بہت پیارا بینیفیٹ ہے کہ ان کی گھر سے بہت ہی پیارا منظر نظر آتا ہے تو ان کی وافتی میں ہم چلی گئے تھے محمد علی سوسائٹی یہاں پہ میں نے منگوائی تھی پانی پوری اور ساتھ چاٹ چیک کی تھی لیکن کھانا تو ہم دعوت میں کھا کر آئی تھی لیکن ہم نے پھر بھی چیک کی ان کی جو چنہ چاٹ تھی اس میں انہوں نے نمکو بھی آئٹ کی رہتے ہیں مطلب بہت ہی مجھے اچھی لگی اور ساتھ یہاں ہم نے سپیشل دورہ جی گولہ گندہ کھانے آتے ہیں تو ان کے پاس شگر فری بھی ہوتا ہے اور شگر والا بھی ہوتا ہے تو سپیشل باؤل میں یہ بنا کر دی اس کے بعد انکل آگئے تھے تو انکل نے کہا کہ منکی آیا اور یہ بہت اچھی ایکٹنگ کرے گا تو اس کو انہوں نے اتنا اچھا ماشاءاللہ سے ٹرینڈ کیا کہ اس نے اتنی زبردست ایکٹنگ کیا میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ انجوائے کریں اس کی ایکٹنگ دیکھ کر کہہ رہا ہوں تو سمیت نہیں آرہی کہ اس نے باری اب جب جائے اٹینشن پلیز سیٹ آن چلاؤ تو ساس نے کسٹو پہ لے گئی چھرا سی بادا تو کٹی رچھوٹی ہے کٹی رچھوٹی ہے کٹی رچھوٹی ہے تو شارو خان کو جب کاجل نہیں ملی تو پاگل کیسل ہو گیا تھا شارو خان ساس کے گھر کا چوکی دار کیسے بن گیا ہے تو اس کٹی رچھوٹی ہے دیکھوٹی ہے ملیphغم اٹھوٹی ہے تو میٹی رچھوٹی ہے کٹی کو جھوٹی ہے ساس کٹی کو جہتا تھا ساتھی انہوں نے بکرے کو بھی پالا ہے اور اس کو بھی اتنا کچھ سکایا ہے اور مجھے دیکھیں اتنا ڈرڈ لگ رہا تھا مطلب اتنا پتلا سا بکر ہے اور یہ جس طرح سے آپ دیکھیں گے کس طرح سے اتنے لمبی اچائی میں یہ چڑھے گا بھی آپ دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں اور یہاں پر ہماری واپسی ہو گئی تھی لیکن جب میں نے دیکھا بکرے کے صورتحال تو مجھے بہت ہی ایک عجیب سی فلن ہے کافی ڈر لگا میں نے انکل سے کہا کہ یہ چیز ہم نہ کروایا کریں اس کو گیٹ سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا میری روٹین اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے دیکھیں 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 موسیقی